اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لینئر الجبرہ کا لیکچن نمبر تھرٹین ہے اس کے اندر ہم آئیگن سپیسز کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے علاوہ آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹر سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ریزلٹس دیکھیں گے جی فرسٹ آف آل کچھ اگزمپلز ہیں آئیگن ویلیوز سے ریلیٹڈ انکم دیکھتے ہیں فرسٹ اگزمپل ہے مرے پاس کہ which of the following is not an آئیگن ویکٹر of this matrix یہ فور آپشنز دیوں گے ہیں اے آپشن ہے بی ہے اور سی اور ڈی ان میں سے بتانے ہم نے کہ کون سی کریکٹ آپشن ہے اس میٹرکس کو ہر ویکٹر کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر کے چیک کر لیتے ہیں جب اس matrix کو فرسٹ آپشن سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ریزلٹ میں ہمیں اگین وہی ویکٹر مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ ون جو ہے یہ اس کا آئیگن ویکٹر ہے اسی طرح جب سیکنڈ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو سیکنڈ سے ملٹیپلائی کرنے پر بھی ہمیں اگین وہی ویکٹر مل جاتا ہے ویڈ آئیگن ویلیو فور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تھرڈ ون سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ریزلٹ میں ٹو فور اور ٹین آ جاتا ہے ہم اس میں سے کوئی بھی چیز کومن لے کر اس کو اس فارم میں اگین رائٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تھرڈ ون ہے تو یہ طریقہ کار ہوگا کہ کوئی بھی اگر آپ کو ویکٹر دے دیے جاتے ہیں اور کوئی میٹرک ساتھ دے کر پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس کی آئیگن ویکٹر ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ ان کو ملٹیپلائی کر کے اگین اگر آپ کو وہی ویکٹر مل جاتا ہے ملٹیپلائی کرنے کے بعد تو پھر وہ اس کا آئیگن ویکٹر ہوگا اگر وہ چینج ہو جاتا ہے اس کو اس کے سکیلر ملٹیپل کے طور پر اگین نہیں لکھا جا سکتا تو پھر وہ اس کا آئیگن ویکٹر نہیں ہوگا ایک اور اگزمپل ہے ایک میٹرک سمیں گیون ہے اس کی آپ نے آئیگن ویلیوز بتانی ہے کہ 2,3 کی آئیگن ویلیوز ہیں مائنس 2,3 ہیں 2,3 ہیں یا مائنس 2 اور مائنس 3 ہیں جی آئیگن ویلیوز فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے کل ہم نے کریکٹریسٹک ایکویشن کو ڈیفائن کیا تھا تو ہم اس کی کریکٹریسٹک ایکویشن بنا لیتے ہیں اے میں سے ہم نے مائنس لیمڈا اے کو مائنس کرنا اس کا طریقہ کل میں بتا چکا ہوں تو یہ جو ون میں سے ہم لیمڈا مائنس کر دیں گے اور فور میں سے لیمڈا اس کا ہم ڈیٹرمیننٹ معلوم کر لیتے ہیں تو اس کا ڈیٹرمیننٹ ڈائیگنل انٹریز کو ملٹیپلائی کرنے پر یہ دو فیکٹرز بنیں گے اور یہ سیکنڈری ڈائیگنل ہے ان کو ملٹیپلائی کرنے پر ہمیں پلاس ٹو ملا ان کو سمپلیفائی کر لینے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک کوارڈریٹک ایکویشن بن جاتی ہے اس کوارڈریٹک ایکویشن کو فیکٹرائز کریں تو یہ آپ کے پاس لیمڈا مائنس ٹو اور لیمڈا مائنس ٹری بنے گا یہاں سے ہمارے پاس آئیگن ویلیوز آ جاتی ہیں ٹو اور ٹری اب یہاں پر ہمارا کوئیشن ختم ہو گیا ہے لیکن آگے میں نے طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ آئیگن ویکٹر کیسے معلوم کرنے ہوں گے اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ آپ نے اس کے بعد یہ جو ہوموجینیس سسٹم ہم نے بنایا تھا اے مائنس لیمڈا آئی ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایک ہوموجینیس سسٹم ہے یہاں پہ آپ وہ ویکٹر وی یوز کریں گے اور اس ہوموجینیس سسٹم کو آپ نے سالو کرتے ہیں اب اس کی ٹو آئیگن ویلیوز ہے ٹو اور ٹری تو سب سے پہلے ہم لیمڈا ایز ایکوال ٹو اس کا کورسپونڈنگ آئیگن ویکٹر فائنڈ اوٹ کرتے ہیں جی اسی سسٹم کے اندر یہ جو ہم نے ڈیٹرمنٹ سالو کیا ہے اس میں لیمڈا کی جگہ ہے اگر آپ ٹو لے لیتے ہیں ٹو لے کر اس کو سمپلیفائیڈ فارم میں لکھ لیتے ہیں تو یہ میٹرکس اس فارم میں بن جائے گا اب اس کو رو آپریشن کے ذریعے سے اس ٹو کو زیرو بنانے کے لیے جب ہم اس کو ملٹیپلائی اور ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ رو ساری کی ساری زیرو بن جائے گی اب اس کو یہاں سے اگین اگر آپ ان ایکویشن فارم لکھتے ہیں تو یہ فرسٹ رو اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کر ریزلٹ آپ کے پاس بن جائے گا ایکس پلس وائی ایز ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر آپ وائی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کر لیں گے تو وہ مائنس ایکس نکل آئے گی اس کا مطلب ہے سلیوشن ویکٹر جو تھا یہ ایکس وائی ویکٹر تھا اس کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی تھی تو ایکس وائی ویکٹر جو ہے اس کی ویلیو آپ کے پاس نکل آئے گی ایکس کو تو آپ ایز ایٹیز لکھ لیں گے اور وائی کی جگہ مائنس ایکس ریپلیس کر دیں گے وائی کی ویلیو اور اس میں سے اگر آپ ایکس کو کومن لے لیتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے ایکس کو کومن لینے سے ریمیننگ ویکٹر آپ کے پاس من جائے گا ون اور مائنس ون تو بیسیکلی یہ والا جو ویکٹر ہے یہ آئیگن ویلیو ٹو کا کورسپانڈنگ آئیگن ویکٹر ہوگا اچھا اب اس کے جو سلیوشنز ہیں وہ سارے ہی آئیگن ویکٹر ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکس کے اوپر مطلب جو آئیگن ویلیو لیمڈا ایز ایکول ٹو کے کورسپانڈنگ آئیگن ویکٹرز ہیں وہ کوئی یونیک ویکٹر نہیں ہوگا بلکہ وہ تو انفائنائٹ ویکٹرز ہوں گے انفائنائٹ ان نمبرز مطلب ایکس پر ڈیپینڈ کرتے ہوگے اگر آپ ایکس کی ویلیو ون لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والا بن جاتا ہے ون اور مائنس ون اگر آپ ٹو لے لیتے ہیں اس کے اندر تو یہ آپ کے پاس ٹو اور مائنس ٹو اب یہ سارے جو اس طرح کیسے ویکٹرز بنتے جائیں گے وہ اس آئیگن ویلیو کے کورسپانڈنگ آئیگن ویکٹرز ہوگے اسی طرح اگر آپ لیمڈا ایز ایکول ٹو تھری کے کورسپانڈنگ آئیگن ویکٹرز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو امو سسٹم کے اندر لیمڈا کی ویلیو آپ تھری پوٹ کر لیتے ہیں تھری پوٹ کر کے اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ والا سسٹم بن جاتا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح رو آپریشن کو استعمال کرتے ہوئے سیکنڈ رو کو آپ نے زیرو کر دیا اب اگر آپ اس کو اگین ایکویشن فارم میں رائٹ کریں گے تو یہ فرسٹ رو آپ کے پاس نون زیرو ہے اس کو آپ اس کولم سے ملٹیپلائی کر کے یہ ریزلٹ آپ کے پاس بن جائے گا ٹو ایکس پلس وائی از ایکول ٹو زیرو یہاں سے اگر آپ وائی کو رائٹ کریں تو یہ آپ کے پاس مائنس ٹو ایکس بن جاتا ہے اسی لئے جو سلیوشن ویکٹر آپ کے پاس بنے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس وائی سلیوشن ویکٹر آپ نے لیا تھا اب اس کے اندر ایکس کو ایسی چیز لکھ لیتے ہیں اور وائی کی ویلیو مائنس ٹو ایکس ریپلیس کر دیتے ہیں یہاں سے اگر آپ ایکس کو کومن لے لیتے ہیں تو کومن لینے کے بعد یہ آپ کے پاس ویکٹر بن جاتا ہے وان اور مائنس ٹو لوگ یہ آپ کے پاس اس کا آئیگن ویکٹر نکل آیا باقی اس کے آئیگن ویکٹر اسی سے جنریٹ ہوں گے تو یہ آپ کے پاس اس کے کورسپونڈنگ تو لیمڈا وان ایس ایکول ٹو کا کورسپونڈنگ آئیگن ویکٹر ہم نے یہ رائٹ کر لیا ہے اور لیمڈا اس کا کورسپونڈنگ یہ آئیگن ویکٹر آگیا تو یہ طریقے کار ہوگا پہلے آئیگن ویلیوز نکالی جائیں گی اس کے بعد ان آئیگن ویلیوز کو باری باری اس ہوموجینیس سسٹم کے اندر لیمڈا کی ویلیو پوٹ کر کے اس ہوموجینیس سسٹم کو ہم سالو کریں گے تو وہ آپ کے پاس آئیگن ویکٹرز نکل آئیں گے نیچسٹ آپ کے پاس ہے آئیگن سپیس آئیگن سپیس کیا ہوتا ہے اچھا یہ جو ہم نے آئیگن ویکٹرز نکالے ہیں جیسے یہ پریویس اگزمپل کے اندر ایک آپ کے پاس آئیگن ویکٹر ملا تھا ون اور مائنس ون یا اس کے سارے سکیلر ملٹیپلز اور دوسرا آپ کے پاس بنا تھا ون اور مائنس ٹو جی اب اس میں آئیگن سپیس کیا ہوتا ہے لیٹ لیمڈا بھی آئیگن ویلیو آف میٹرکس اے اگر لیمڈا آپ کے پاس میٹرکس اے کی آئیگن ویلیو ہے پھر اس آئیگن ویلیو سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو آئیگن سپیس ہوگی اس کو آپ اس طریقے سے رائٹ کریں گے مطلب جیسے پریویس پیسشن کے اندر لیمڈا ایز ایکوال ٹو ایک آئیگن ویلیو تھی اور اس کا کورسپانڈنگ یہ ویکٹر تھا اسی طرح لیمڈا ایز ایکوال ٹو تھری ایک آئیگن ویلیو تھی اور اس کا کورسپانڈنگ ویکٹر آپ کے پاس یہ تھا اب میں آپ کو کہوں کہ لیمڈا ایز ایکوال ٹو کے کورسپانڈنگ آپ اس کی آئیگن سپیس لکھیں تو اس کو آپ اس طریقے سے رائٹ کریں گے کہ لیمڈا ای لیمڈا کی ویلیوم ٹو لے رہے ہیں یہاں پہ تو اس لیے ای ٹو بن جائے گا آپ کے پاس سارے کے سارے ویکٹرز کون سے سارے ویکٹرز ایکس آ جائے گا اس پہ یہ ایکس اور مائنس ایکس لیمڈا ٹو سے ریلیٹڈ یہ آپ کے پاس سارے ویکٹرز آ جائیں گی یہاں پر ایکس جو ہے کوئی بھی ریل نمبر ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سپیس بن گئی ہے اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سب سپیس ہوگی مطلب اس میں سے کوئی بھی دو ویکٹرز اٹھائیں ان کو ایڈ کریں گے تو وہ اگین ایک اس کی اس کا آئیگن ویکٹر ہوگا اور اگر آپ ان کو سکیلر ملٹیپلیکیشن دیکھیں وہ بھی اس کے اندر ہولڈ کرتی ہے تو یہ بیسیکلی ایک سب سپیس بن گئی ہے اس کو ہم آئیگن سپیس کا نام دیں گے اسی طرح لیمڈا ایس ایکول ٹو تھری کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آئیگن سپیس جو ہے وہ اس ویکٹر سے جنریٹ ہوگی جی نیکسٹ آپ کے پاس ہے الگیبریک ملٹیپلائسٹی آف این آئیگن ویلیو is the number of times it appears as the root of characteristic equation کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ بنے گا جیسے ایک مثال لے لیتے ہم کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اس میٹرکس کے اندر one موجود ہے two ہے اور three یہاں پہ بھی zero ہے یہاں پہ پھر one ہے اور یہاں پہ four اور یہ بھی zero ہے اور یہ بھی zero ہے یہاں پہ کوئی اور آپ کے پاس three آ جاتے ہیں یہ ایک میٹرکس ہے a اس میٹرکس کی آپ نے آئیگن ویلیوز جو ہے نا وہ find out کرنی ہے جی again میں اس کو write کرتا ہوں یہاں پہ a آپ کے پاس کوئی میٹرکس ہے اور یہ میٹرکس میں اس طرح سے لے رہا ہوں کہ یہاں پہ one ہے اور یہ two ہے اور یہ three ہے اور zero اور یہاں پہ پھر one اور یہ کوئی اور نمبر یہاں پہ لے لے suppose three لے لیتے اور یہ zero ہے اور یہاں پہ بھی zero ہے یہاں پہ کوئی اور نمبر five ہے اب اگر آپ اس کی eigen values معلوم کریں گے اس کے لیے جو characteristic equation ہوگی a minus lambda i یہ اس کی characteristic equation ہے is equal to zero تو اس matrix کی مدد سے اگر آپ characteristic equation بناتے ہیں تو جو diagonal کی entries ہوتی ہیں ان میں سے lambda subtract کر دیں گے one minus lambda بن جائے گا اور two اور three اسی طرح یہاں پہ zero آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس one minus lambda ہو جائے گا اور یہاں پہ three آ جائے گا اور اسی طرح یہ بھی zero آئے گا یہ بھی zero آئے گا اور یہ آپ کے پاس five minus lambda بن جائے گا تو یہ اس طریقے سے یہ determinant ہے یہ سارا جو ہے یہ determinant اب اس determinant کو اگر ہم evaluate کریں تو میں نے اس کو آسانی کے لیے triangular لیا تھا تاکہ میں determinant evaluate کرتے وقت آسانی ہو جو upper triangular matrix ہو یا lower triangular matrix ہو اس کا determinant find کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی diagonal کی entries کو آپس میں multiply کر دیتے اب یہاں سے آپ اس کو multiply کریں گے diagonal entries کو تو one minus lambda بن جائے گا اور again آپ کے پاس one minus lambda آ جائے گا اور five minus lambda آئے گا اور equal equal آ جاتے اب یہاں پر یہ جو one minus lambda ہے اس کا square لکھا ہو ہے تو one minus lambda کا square آپ اس کو write کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ solve کریں اس equation کو یہاں سے آپ کے پاس eigen values نکل آئیں گی lambda is equal to one اور lambda is equal to one اور lambda is equal to five یہ three eigen values نکلیں گی اب اس میں یہ جو first two ہے یہ same ہے یہ دونوں same values ہے اب دیکھیں یہاں پر جو definition دی ہوئی ہے algebraic multiplicity اس کا مطلب یہ ہے algebraic multiplicity of an eigen value is the number of times it appears as the root of characteristic equation اب یہ lambda is equal to one ہے یہ characteristic equation میں دو دفعہ آیا ہے characteristic equation کا یہ two times root بن ہے تو اس لیے یہ lambda is equal to one one والی eigen value ہے اس کی multiply city جو ہوگی وہ two ہوگی مطلب کوئی بھی eigen value اگر repeat ہو جاتی ہے تو جتنی دفعہ وہ repeat ہوگی دو دفعہ آگئی تو اس کی multiplicity two ہوئے گی اگر three times repeat ہو جاتی ہے تو اس کی multiplicity three آ جائے گی تو یہ multiplicity کا مطلب یہ algebraic multiplicity of an eigen value is defined to be the dimension of its eigen space اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں یہ جو previous example میں آپ نے eigen space منائی تھی e two سے related تو اس کے اندر سارے کے سارے کس طرح کے vectors آئے تھے اس کے اندر آئے تھے اس کو اگر میں order پیر کی صورت میں لکھوں تو x minus x بن جائے گا column vector کی صورت میں x اور minus x تھا تو یہ سارے کے سارے جو space کے اندر elements پڑے ہوئے وہ سارے اس طریقے کے order pairs ہیں یہاں پر x یا یہ ایک real number ہے اچھا اب اس کے اندر میں آپ کہوں کہ اس کی dimension find out کر ہو تو dimension کے لیے آپ linearly independent vectors لیتے ہوتے ہیں تو یہاں سے x کو common لے لیتے ہیں تو اس کے اندر بن جائے گا 1 اور minus 1 تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو spanning set بنے گا اس کے spanning set اور جو linearly independent بھی ہو وہ آپ کے پاس just generated by 1 minus 1 ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس eigen space کی dimension کیا ہوگی تو آپ کہیں کہ اس کی dimension 1 ہے کیونکہ اس کی جو basis کے اندر صرف ایک element پڑھا ہو اس کی dimension 1 ہے تو یہ جو eigen space ہے اس eigen space کی dimension کو ہم geometric multiplicity کا نام دیں گے algebraic multiplicity کیا ہوگا کہ وہ repeat کتنی دفعہ ہوتے گئے eigen value اور geometric کا مطلب ہے کہ اس eigen value کی eigen space بنا لیں اور اس eigen space کی آپ کے پاس جو dimension ہوگی وہ اس کی geometric multiplicity کا نام دیں گے plus a22 plus an جیسے example کے طور پہ آپ کے پاس یہ کوئی matrix ہے 1 2 3 آ جاتا ہے یہاں پہ 5 ہے اور minus 10 اور 0 اور 5 لے لے یہاں پہ 8 آ جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس 0 آ جاتا ہے اب اس matrix کا اگر آپ trace find out کرنا چاہتے ہیں تو trace of a سے مراد ہے sum of diagonal entries اب اس کی diagonal کے اندر کون 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 سی entries ہیں ایک تو 1 ہے دوسرے minus 10 ہے اور تیسرے اس کے اندر ہے 0 تو ان تمام کو اگر آپ sum up کریں گے تو یہ آپ کے پاس مائنس 9 آ جات ہے تو اس دوسرے دوسرے دوسرے